موسیقی امو علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئیے اس محرم الحرام کے بابرکت مہینے میں حب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں اور اس زمن میں حضور سے محبت اور صحبت صالحین کے عجر کا کچھ بیان کروں گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت تمہاری ایمانیات میں داخل ہے اور یہ مہینہ ہے ان سے محبت کے اظہار کا جن سے حضور محبت کرتے ہیں یعنی کہ اہلِ بیعتِ اتحار حضور کی محبت کا حق یہ ہے کہ اہلِ بیعت سے محبت کی جائے ان کا ذکر کیا جائے اور ان کے راستے پر چلا جائے ان کے بتائے ہوئے طریقوں کو اپنایا جائے حضرتِ انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کسی آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قیامت کے متعلق سوال کیا کہ متساہ کی قیامت کب آئے گی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے پوچھنے والے تو نے اس کے لئے کیا تیاری کر رکھی ہے اس نے عرض کیا میرے پاس تو کوئی تیاری نہیں یعنی کہنے کا مقصد ہے امام احمد کی روایت میں جو الفاظ آتے ہیں وہ بھی ساتھ شامل کرتا ہوں ویسے یہ روایت جو ہے اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ بخاری شریف کی روایت ہے کتاب المناقب میں اور اسی طرح جو ہے اس کو اور کتب حدیث میں بھی روایت کیا گیا ہے ترمزی شریف میں بھی آتی ہے مسلم شریف میں بھی آتی ہے متفق قنالہ حدیث ہے تو امام احمد ابن حنبل والی روایت میں جو الفاظ آتے ہیں وہ بھی ساتھ میں اس میں جوڑ دیتا ہوں امام احمد کی روایت میں ہے کہ اس نے عرض کیا میں نے تو اس کے لیے بہت سے عامال تیار نہیں کیے نہ بہت سی نمازیں نہ بہت سے روزیں رکھیں یعنی کہنے کا مقصد ہے فرائض سے زیادہ عبادات کے امبار میرے پاس نہیں ہیں فرض روزوں سے زائد روزیں نوافل وغیرہ میرے پاس نہیں ہیں فرائض پورے کرتا ہوں لیکن ایک کام ایکسٹرا کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انتا مع من احببتا تم روز قیامت اسی کے ساتھ ہوگے جس سے محبت رکھتے ہو اللہ اکبر اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یعنی تمام صحابہ کو کبھی کسی خبر سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی خوشی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان مبارک سے ہوئی کہ تم اس کے ساتھ ہوگے جس سے محبت کرتے ہوئے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہوں اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے محبت کرتا ہوں لہذا امید کرتا ہوں کہ ان کی محبت کے باعث میں بھی ان حضرات کے ساتھ ہی رہوں گا اگرچہ میرے عامال ان کے عامال جیسے نہیں یہ بخاری اور مسلم شریف کی متفقن علیہ روایت ہے جیسا میں نے آپ سے ذکر کیا اسے پھر امام ترمیزی بھی لاتے ہیں پھر اسے امام بخاری العدب المفرت میں بھی لاتے ہیں صحیح البخاری میں بھی لاتے ہیں العدب المفرت میں بھی لاتے ہیں امام احمد ابن حنبل تو اسے پلٹا پلٹا کے کئی دفعہ لاتے ہیں پھر اس کو صحیح ابن حبان میں بھی روایت کیا گیا امام ابو یعلا بھی اس کو المسند میں لاتے ہیں امام طبرانی بھی المعجم العصد میں لاتے ہیں پھر اسی سے ملتی جلتی روایت ایک اور مسلم شریف میں آتی ہے لیکن وہ بہت اختصار کے ساتھ ہے حضرت انس بن مالک کی اس کے راوی ہے کہ ایک دیہاتی شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تُو نے اس کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے تو اس نے عرص کیا اللہ اور اس کے رسول کی محبت یہی میرا سرمایہ حیات ہے تو آپ نے فرمایا انت معمن احببتہ کہ تُو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت ہوگی یہ بخاری شریف میں بھی آتی ہے لیکن یہ الفاظ مسلم شریف کے لفظہ مسلم شریف کے الفاظ ہے تو یہ بھی متفق ان علیہ پھر ترمزی شریف میں بھی آتی ہے اسی طرح پھر حضرت انس بن مالک سے ایک اور روایت متفق ان علیہ آتی ہے اس کے اندر الفاظ تھوڑے سے مختلف ہیں وہ حدیث بھی آپ کے لیے آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں ان الفاظ کی زیادتی سے آپ کو اور علم ہوگا اور انشاءاللہ تعالی حضور برکت حضرت انس رضی اللہ تعالی انہوں فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میں ایک مرتبہ مسجد سے نکل رہے تھے کہ مسجد کے دروازے پر ایک آدمی ملا اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کب آئے گی تو اس میں یہ الفاظ کی زیادتی ہے حضور نے اس سے پوچھا کہ تم نے اس کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے وہ آدمی کچھ دیر خاموش رہا یہ الفاظ پچھلی دو روایتوں میں نہیں تھے پھر اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے اس کے لیے فرائض سے زیادہ روزے نماز اور صدقہ وغیرہ عمال تیار نہیں کیے تو یہاں پہ یہ ڈسکرپشن آگئی جو میں نے آپ سے پہلے عرض کی تھی کہ کہیں کسی کو یہ مغالطہ نہ لگے کہ سعج صاحب یہ الفاظ روایت میں تو نہیں ہے یہ تو آپ کی فہم ہے تو وہ روایت بھی میں آپ کے سامنے لے آؤں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ جو میں نے آپ سے پہلے عرض کیا وہ روایت ہی سے آپ کے سامنے پیش کیا ہے تو اس نے خود اپنی زبان سے کہے یہ الفاظ اور یہ بھی متفقن علیہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے تو اس نے کہا کہ میں نے مَا أَعْدَدْتُ لَهَا كَبِيرَ صِيَابٍ وَلَا صَلَاتٍ وَلَا صَدْقَةٍ وَلَا كِنِّ لیکن لیکن ایک کام ایسا ہے احب اللہ ورسولہ کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انت مع من احببتا تو تم اسی کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت رکھتے ہو تو یہ تینوں روایتیں آپ کے سامنے اس لئے پیش کی تاکہ معاملہ واضح ہو جائے یہ بھی بخاری شریف کی روایت پھر مسلم شریف کی روایت پھر اس کے علاوہ اور کتب حدیث میں بھی آتی ہے امام احمد ابن حمل بھی لاتے ہیں ابن خزیمہ بھی اس کو السحی میں لاتے ہیں ابن حبان بھی اس کو السحی میں لاتے ہیں امام طبرانی بھی اس کو المعجم العوسط میں لاتے ہیں امام تیلاسی بھی اس کو المسند میں لاتے ہیں امام بہقیشو لاتے ہیں ابو یعلا اس کو المسند میں لاتے ہیں ایک اور وضاعت کرتا چلوں بعض لوگ سوال کرتے ہیں بھئی آپ روایت پڑھ دیا کریں ایک آتھ ہی اس کے اندر دے دیا کریں کس کتاب میں آئیے سینکڑوں کتابیں کیوں گنواتے ہیں یہ آپ کے علم کے لیے گنواتا ہوں آپ کے علم کے لیے گنواتا ہوں کیونکہ آپ سارا وقت سے بخاری مسلم ہی سنتے رہتے ہیں اور پوچھنے والے اپنی جہالت میں بخاری اور مسلم ہی پوچھتے پھرتے ہیں کہ بخاری میں دکھاؤ مسلم میں دکھاؤ انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا آپ کو کہ یہ کتابیں بھی حدیث کی ہیں ان میں سے واضح کتابیں امام بخاری اور امام مسلم کے اساتزہ کی کتابیں ہیں اچھا درجہ اس صحہ پر امام بخاری اور امام مسلم کی کتابوں کے علاوہ بھی جیسے سحی بن حبان ہے سحی بن خزیمہ ہے یہ بھی درجہ سحی کی کتابیں ہیں حدیث کی اس طرح اور بہت ساری کتابیں ہیں جس میں درجہ سحی کی روایات موجود ہیں تو آپ کے علم کے لیے میں ارز کرتا ہوں علم ہو جائے اور آپ کے علم میں اضافہ اور بار بار سنتے ہیں نا تو پھر ایک ریفریشمنٹ ہو جاتا ہے ریفریش ہو جاتا ہے دماغ اچھا ایک اسی طرح ملتی جلتی روایت حضرت ابی زر رضی اللہ تعالی عنہ اسے روایت کرتے ہیں اَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهُ اَرَّجُلُ يُحِبُّ الْقَوْمَ وَلَا يَسْتَطِعُ عَنْ يَعْمَلَكَ عَمَلِهِمْ اللہ اکبر اللہ اکبر یہ پوچھ لیا حضرت ابو زر نے ہمارا تمہارا بھلا ہو گیا حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ایک آدمی کچھ لوگوں سے محبت کرتا ہے لیکن ان جیسا عمل نہیں کر سکتا تو پھر اس کا کیا ہوگا قَالَ أَنْتَ يَا عَبَادَ الرِّن اللہ اکبر آپ نے فرمایا اے ابو زر تو اس کے ساتھ ہوگا جس سے تجھے محبت ہے تو ابو زر نے جھٹ کہہ دیا کہ میں تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ فرمایا اے ابو زر تو یقیناً ان کے ساتھ ہوگا جن سے تجھے محبت ہے اللہ اکبر رابی کا بیان ہے کہ ابو زر نے اپنا سوال دہرایا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس نے دوہرا کر بیان فرمایا تاکہ بات اچھی طرح واضح ہو جائے کہ تمہاری یہ محبتیں رائے گا نہیں جائیں گی بے شک عمل ان جیسا نہ ہو رائے گا نہیں جائیں گی بس میرے بھائیوں اور میری بہنوں یہ محبت ہی کی دوری سے بندے ہیں ہم انہی سے بندے رہو اور محبت کا تقاضہ ہے کہ جس سے محبت ہے اس کی محبت کا حق بھی ادا کرو صرف یہ نہ کہتے رہو کہ محبت ہے محبت ہے اور کرو کچھ نہیں کرو کچھ نہیں تم بھی تو کرو پتہ تو چلے کہ امت محمدی کا فرد ہے اللہ اکبر یہ جو روایت آپ سے میں نے ابھی حضرت ابو زر والی شیئر کیا اسے امام ابی دعود لے کر آتے ہیں سنن میں کتاب العدب میں پھر امام بزار اس کو المسند ملاتے ہیں پھر ابن حبان اس کو اس کو اس صحیح میں لاتے ہیں تو درجہ صحیح کی روایت ہے پھر امام دارمی اس کو اس سنن میں لاتے ہیں امام احمد ابن حبال اسے المسند میں لاتے ہیں امام بخاری اسے بخاری شریف میں نہیں لاتے لیکن الادب المفرد میں لاتے ہیں امام منظری اس کو الترغیب والترہیب میں لاتے ہیں اسی طرح ایک اور روایت اس کے راوی حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں اس نے عرص کیا کہ یا رسول اللہ اللہ کی قسم میں آپ سے محبت کرتا ہوں آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوچو کیا کہہ رہے ہو اللہ اکبر فقال اندر ماذا تقول کیا کہہ رہا ہے کہنے والے قال واللہ انی لحبک تو کہنے لگا خدا کی قسم میں آپ سے محبت کرتا ہوں آپ نے فرمایا پھر سوچو کیا کہہ رہے ہو انظر ماذا تقول یہ بہت بڑی بات کہہ گیا ہے تو کہنے والے قال واللہ انی لحبک وہ کہنے لگا خدا کی قسم آپ سے محبت کرتا ہوں اس نے تین مرتبہ یہ بات دہرائی آپ نے فرمایا اگر تو مجھ سے محبت کرتا ہے تو فقر کے لیے تیار ہو جا کیونکہ مجھ سے محبت کرنے والوں کی طرح فقر اس سے بھی زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے جتنی تیزی سے سیلاب اپنی منزل کی طرف بڑھتا ہے اس روایت کو امام ترمزی نے روایت کیا ہے سنن میں ابن حبان نے الصحی میں امام بحقین شعب العیمان میں امام رویانی نے المسند میں امام حیسمی نے الموارد الزمان میں اور الحسینی نے البیان والتعریف میں امام مزی نے امام مزی نے تہذیب القمال میں کئی کتب میں روایت آتی ہے اسی طرح اور بھی بہت ساری روایتوں کے زخیرے ہیں آج کے لیے یہوں پر اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی زندگی باقی تو کچھ اور روایات اگلے درس میں آپ کی گوشت گزار کروں گا اپنے لیے بھی دعا کریں ساتھ میرے لیے بھی دعا کریں اللہ ہم سب کا بھلا کرے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں